اب سر ، ارشدؑ بھورام آفظ آباد سے سے صورت کون سا گاؤں ہیں ل گرے کے پاس سبگی are کس گجرامالaya آفظ آباد سے MONundertو نشیرہ ڈرکان پر ہے سر ہماری زمین 7 اٹھ اکڑ فرمائیں ہے نرم نرم سے کیا مراد وہ کلراتھی تو نہیں ہے نی کلراتھی مٹی جو سخت ہوتی ہے نا ہاں جی اس میں وہ خلاق ہم ہوتا ہے وہ ہے ہاں وہ ہے زیادہ سخت ہے ہاں جی زیادہ سخت ہے اچھا اس طرح کریں آپ ہو سکے نا تو اس پہ ایسا پہلے پانی ہے کافی ہاں جی پانی ہے تو آپ چارہ کوئی کاشت کریں اچھا ٹھیک ہے یا جیسے برسیم ہے جیسے لوسن ہے یہ سنجی مل جائے سنجی کاشت کر لیں یا آگے جنتر کاشت کر لیں گوارہ کر لیں یہ جب کریں گے نا اس کو آپ ایک آدھ لاؤ لے لیں اچھا اگر نہیں ملتا تو اسی طرح ہی جب چھوٹا چھوٹا ہو نا تو آپ نے ایک دل سوہاگہ کر کے اس کو لملیٹ کر دینا ہے اچھا ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے مٹی پلٹنے والا حل چلا دیں ٹھیک ہے تاکہ یہ سارے کا سارا یہ سبز خاد میں تبدیل ہوتا ہے اس کے بعد پانی لگا دیں اچھا یہ اچھی طرح گلے سڑے گا نا تو یہ بہترین قسم کی خاد بن جائے گی اور اس سے زمین کی یہ ہم کہتے ہیں ٹیکسچر اچھی ہوگی اس میں نامیاتی خاد زیادہ ہو جائے گی اور انشاءاللہ اللہ وہ دہتر ہوگی اور اسی طرح اگر آپ کے پاس جہانور زیادہ ہیں تو اس میں کوئی نامیاتی خاد جو ہے وہ ڈالے زیادہ ٹھیک ہے وہ ڈال کے زمین میں مکس کریں اور جو زمین کو اچھی طرح کیار کریں گے تو یہ کریں یا اس کا سبز خاد یا نامیاتی تو بہترین ہوگی اور اس کے بعد آپ جو بھی آپ کاشت کرنا چاہیں کاشت کریں اور اچھے ریزلٹ آسل کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کو پروگرین میں سے لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ بس دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ